ہمارا دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا چاہیے اس دنیا کی بہتریاں بہت ساری ہیں سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے دولت، شہرت، عزت، عابرو کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے تو آئیے قرآن کھولی ہے سورہ المومنون ہے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون فلا انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدارِ الٰہی ہوگا تو جو آخرت میں دیدارِ الٰہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے ہواوں میں جھولتا ہے ہر دولت اس کو میسر ہے عزت شہرت اس کی باندھی ہے بقار تقریم اسے حاصل ہے دنیا جانتی ہے زمانہ سے لوٹ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہر عیش و عشرت میسر ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ نہیں کوڑی مل نہیں ہے اس کا اور ایک شخص جھوپڑے میں رہتا ہے کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے وہ معروف شخص بھی نہیں ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ ہے وہ خوش نصیب شخص ہے میرے حضور کا ایک فرمان سنیے حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشق دوست وہ ہے جس کا سامانے دنیا تھوڑا ہے نمازیں زیادہ ہیں جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا یہ فلان صاحب جا رہے ہیں کوئی ایسا معروف شخص نہیں کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ ہیں یہ فلان جا رہے ہیں حضور نے ہاتھ سے چھٹکی بجائی اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی پھر فرمایا کلت بوا کی ہے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے کلت تراثہ اس کی وراثت بھی بہت لمبی نہیں نکلی فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشق دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے نمازوں کی دولت ہے شرافت کی دولت ہے یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے صویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دھوڑ میں لگے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کر رہے ہیں امیر بن جائیں دولت مند بن جائیں خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا کہتے ہیں کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا ساری زندگی اس دھوڑ میں گزر جاتی ہے جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کیلئے دھوڑ لگاتے ہو شرافتیں جمع کرنے کیلئے دھوڑ لگاؤ نجابتیں حاصل کرنے کیلئے دھوڑ لگاؤ سجدوں کی قسرت حاصل کرنے کیلئے دھوڑ لگاؤ سال اعمال جمع کرنے کیلئے دھوڑ لگاؤ یہاں اپنے بچوں کے لئے کاروبار بھی کرو رزق بھی کماؤ دولت ضرورت کی ہونی چاہیے تمہارے پاس لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو میسر ہے اس پہ راضی رہو دکھوں کو ختم ہی یہی چیز کرتی ہے بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہی خوش ہوگا اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو خرب پتی بھی ہوگا نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا جائیے حضور کی صیرت پڑھیں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا محبوب اگر چاہو تو یہ بتہا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں تو حضور کیا کہتے ہیں ایک دن کھانا دینا ایک دن فاقہ دینا جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا تو اللہ کی حضور ایجز یہ بہت بڑی دولت ہے اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہو گئی ورنہ ساری زندگی دھوڑی قدم نہیں ہوتی